اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نے گرامی آج میں اپنے نیفیوں سے بات کر رہا تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ آج اس کا پہلا دن تھا کہ وہ آج سکول گیا اور الحمدللہ کچھ ہی مہینے پہلے میں خود فادر بنا ہوں اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا ہے اور ایزے پیرنٹس کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم کیا اتنے اہل ہیں کہ ایک جنریشن کو اس لیول پہ لے جائیں جو کہ مینکائنڈ کو سرف کرنے کے لیے تیار ہو اور یہ سوال صرف میرے دل میں نہیں ہے ہر ارس پیرنٹس کے دل میں سوال ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے بچے کی اچھی پرورش کر سکتے ہیں تو آج میں انہی لوگوں کے لیے حاضر ہوا ہوں اور یہاں پہ حاضر ہونے کا سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کس طرح سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے ہماری کرییٹیوٹی کو تروڑ مروڑ کے ایک خاص مولڈ ایک خاص سانچے میں ڈھال کے ہمیں ربورٹ بنا کے باہر نکالتا ہے خود کو دیکھ لیں بچپن میں کتنے ہونار تھے کتنے کرییٹیوٹے تھے کتنے آئیڈیا آتے تھے سکون نہیں ملتا تھا کہیں پہ بیٹھ کے دوستو میں ایک ریلوے سٹیشن سے گزر آتا تو ریلوے سٹیشن پہ ایک تصویر لگی ہوئی تھی اور اس تصویر کی کچھ خاصیت اس طرح سے تھی کہ ایک طرف سے بچے جا رہے تھے اس کے اندر ہنستے کھیلتے اور دوسری طرف سے ریبورٹ باہر نکل رہے تھے اور یہ تصویر دیکھیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے یہی ہمارا ایڈوکیشن سسٹم کی ریالٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ اگر آپ دیکھیں ہمارا ایڈوکیشن سسٹم کی فلوسفی اور یہ بھی نکتہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کسی چیز کی اصلیت کو جاننے کے لیے اس کا فروٹ دیکھا کریں اس کا فروٹ دیکھا کریں اس کی فلوسفی دیکھا کریں کہ کس فلوسفی بنا تھا جب یہ انڈسٹریل ریولوشن آیا اور کنویئر بیلٹ پہ دھڑا دھڑ پرزے بننا یرو ہے تو اسی طرز کا ایک ایڈوکیشن سسٹم بھی بنایا گیا جو کہ اس کنویئر بیلٹ کی جو ڈیمانڈ تھی اس کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا یہ ایڈوکیشن سسٹم آپ کو بہت ہی اچھا ایمپلائی بناتا ہے ایمپلائیر نہیں بناتا یہ ایڈوکیشن سسٹم آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح تم نے اس بڑا جو جگسا پزل ہے جو کہ ایک بہت بڑے کیپٹلسٹ نے نوٹوں والے نے فیکٹری والے نے اون کیا ہوا ہے اس میں تونے کس جگہ پہ بیٹھ کے اس کی خدمت کرنی گلات و گھونٹ دیا اہل مدرسانے تیرا کہاں سے آئے ازاں لا الہ الا اللہ تو یہ کس کا ڈیز ایڈوائز کردہ ہے اور ظلم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مار مار کے بھیجتے ہیں سکولوں میں کہ جا تو یہی بن کیا کیا کہنے اور کوئی رستہ بھی تو نہیں اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے ایک امریکن فلسفر کہتے کہ سکولنگ آپ کو ایڈوکیٹ نہیں کرتی دوستو اور یہ دیکھئے ہمارے سسٹم کی ہماری فلسفی کا ظلم دیکھئے اور میں یہی کہتا ہوں کہ غربت کی سب سے بڑی عادت یہی ہے غریب لوگوں کی وہ پتہ کیا کرتے ہیں وہ کمپیر کرتے ہیں ہمیشہ اپنی زندگی کمپیریزن پر گزارتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو بچپن سے تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں اوئی فلانے کا بچہ دیکھ فسٹ آیا اوئی دیکھ فلانے کے بچے کے دس نمبر ہے تیرے نو کیوں آئے ہم بچوں کو تیاری اسی فلسفی پر کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے کمپیریزن کر کے ایک کو بڑا اور دوسرے کو چھوٹا کرنا اور ظلم دیکھئے میں احران ہوتا ہوں لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی بات کہ کس طرح دوزرے کے درجات کم ہونے سے آپ کو خوشی ملتی ہے یہ کیسی فلسفی ہے کہ دوسرے کے مڈ میں گھرنے سے آپ کو بڑا فن فیل ہوتا ہے یعنی عجیب نہیں لگتی لیکن اسی فلسفی ہم اپنی پوری سوسائیٹی کو اٹھاتے ہیں اسی فلسفی کے اوپر تو ایز ای فادر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آخر ہمارا کیا فرض ہے اپنے بچوں کو کس طرح سے ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے لیوت اولستی کہتا ہے کہ ایجوکیٹنگ ونز چلڈرن is like ایجوکیٹنگ the future of mankind not the world تو مینکائنڈ کو کس طرح سے ہم تیار کریں کس چیلنج کے لیے تیار کریں آپ یہ دیکھئے اور میں اکثر پیرنٹس میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی ناکامیوں کو اپنے بچوں میں جو ہے نا اپنے بچوں کو جس چیز میں وہ ناکام ہوئے اس میں اپنے بچوں کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی گول اپنے بچوں کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں میرا بچہ جی فلان بنے گا میرا بچہ جی ڈاکٹر بنے گا میرا بچہ جی انجینئر بنے گا گو کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس میں ایک بری بات یہ ہے کہ اگر یہ کانسپٹ کسی سے باروڑ ہے اگر فلانے کا بچہ ڈاکٹر بن کے دبائی لگا ہوا اس لیے تو چاہتا ہے میں اگر حفظ نہیں کر سکا تو میں اپنے بچے کو کہتا ہوں کہ تُو حفظ کر لے اور اس کو مارتا بھی ہوں مدر سے بھی چھوڑ آتا ہوں حفظ کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اگر تجھے اتنا ہی قرآن سے پیار تھا تو تُو خود کر لیتا خود نہیں کرنا یہ ظلم دیکھئے ہماری سوسائٹی کا کہ والدین کس طرح اپنے بچوں کو یعنی کہ منٹلی طور پر نم کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں نم تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو آخر پیرنٹس کی کیا رسپانسیبیلٹی ہے ایجوکیٹرز کی کیا رسپانسیبیلٹی ہے پیرنٹس اور ایجوکیٹرز کی ایک رسپانسیبیلٹی ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے as a guide act کرنا ہے dictator نہیں act کرنا اور جب میں کہتا ہوں guide act کرنا ہے تو انہوں نے جو purpose ہے نا بچے گا اس کو بروے کار لے کر آنا ہے اس کو یہ بتانا ہے کہ تیرا ایک پرپس ہے تُو نے اس دنیا میں ایک رول پلے کرنا ہے اور وہ رول کس طرح پلے کرنا ہے وہ اس نے خود دھولنا ہے لیکن پیرنٹس نے اور ٹیچرز نے ایز ایک گائیڈ ایکٹ کرنا ہے اس کو یہ بتانا ہے کہ تُو نے یہ سیکھنا ہے پھر ٹیچر نے یہ نہیں بتانا اس کو کہ تُو نے فیزکس پڑھنی ہے ٹیچر نے اس کے اندر یہ کیپیبلیٹی بروے کار لے کر آنی ہے اس کو inspire کرنا ہے تاکہ وہ decision لے کے اسے physics اچھی لگتی ہے chemistry اچھی لگتی biology اچھی لگتی ہے teacher کا یہ کام ہے teacher کا یہ کام نہیں ہے کہ اس نے اس کو formulate اٹھانے ہیں teacher کا یہ کام ہے کہ اس نے student کے اندر inspiration پیدا کرنی ہے parents کے اندر inspiration parents نے اپنے بچوں کے اندر inspiration پیدا کرنی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ as a parents اگر ہم as a teachers as a society اگر ہم اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دیں اپنی آت تو تمہیں یہ تبدیلیاں لے کر آئیں کہ جس میں learning پہ focus ہو جس میں جو giving ہے اس کے اوپر focus ہو تو میرے خیال میں یہ humanity کے لیے بہت بڑی favor ہوگی بہت بڑی favor ہوگی اور جس طرح میں نے کہا کہ ہم compare کرتے ہیں ہمیشہ اپنی جو ہے حیثیت کو دوسروں کے ساتھ اگر وہ اچھی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اس وجہ سے نہیں کہ ہماری اچھی ہے اس وجہ سے کہ دوسرے کی بوری ہے تو جب ہم دوسرے کے ساتھ compare کرتے ہیں دوستو تو ہم اپنی capabilities کو limit کر دیتے ہیں اس بند کی capabilities کے ساتھ کہ اگر وہ دس پوائنٹ اوپر جا سکتا ہے تو ہم ہمیشہ گیارہ پوائنٹ کریں گے بس کیونکہ ہم نے اس کو ہرانا اور اس کا بیس طریقہ یہ دوستو ہم نے اپنے ساتھ خود کو compare کرنا ہے کہ ایک گھنٹے پہلے میں کیسا تھا جب ہم یہ کریں گے then sky is the limit جب ہم یہ کہیں گے کہ کل میری کیا حالت تھی اور اس کے لحاظ سے آج میری کیا حالت ہے اس لئے اقبال کہتا ہے کہ ممکن ہے تو جس کو سمجھتا ہے بہارا اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خیزان کا ہے سلسلہ احوال ہر لختہ دگر گون اے سالے کے رہے فکر نہ کر سودو زیاں کا شاید کہ زمین ہے یہ کسی اور فلک کی تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا والسلام